سرچ کریں 10 ٹی وی چینل پر کلک کریں ریڈ بٹن پر کلک کرتے فری سبسکرائب کریں لیٹس ویڈیو کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں تنزیل Hehmad آپ دے رہے ہیں 10 ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا بی ایسی انجینئرنگ اور بی ایسی انجینئرنگ ٹیکنولوجی میں فرقا ہے اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا دوستو بہت سارے لوگ جانتے ہیںative.سی انجینئرنگ کے بارے میں اور بی از اس انجینئنگیکن Highway جان اللہم کچھوں کو تم death pro مجھ سے favors so much بی ایسی کمپیوٹر سائنس میں فبکارہیں excellent کا بی ایسی ویڈیو آیا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسی انٹرسننگ ویڈیو لاتا رہتا ہوں تو آئیے دوستو آج کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بی ایسی انجنرنگ کے بارے میں دوستو آپ لوگ میں سے بہت سارے دوست جانتے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کچھ لوگ کو ویسے ہی پتا ہے کہ بی ایسی انجنرنگ کیا ہوتی ہے دوستو بی ایسی انجنرنگ میں ایڈمیشن کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو ایسی ایسی اور پی ایسی یعنی پاکستان انجنرنگ کونسل اور ایسی ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے جو کرائیٹیریہ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ہے جس میں آپ نے جو پریویس ڈگری کی ہوتی ہے مسئلہ کے ایسی ڈی اے کیا ہوتا ہے آپ کو اس میں سے 60% نمبر چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ کے 60% سے کام ہوں گے نمبر تو آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے دوستو ایک سار یہ بھی تھا کہ اگر آپ کے 60% سے نمبر کام ہوتے تھے یعنی کہ 50% ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے زیرو سمیسٹر لگا کر کوئی یونیورسٹی زیرو سمیسٹر لگا کر آپ کے نمبر جو ہوتے تھے 60% کے کرائیٹیریہ میں ڈال دیتے تھے اور آپ کو ڈمیشن دے دیتے لیکن اس کے بعد دو ساتھ کے بعد یہ رول کو ختم کر دیا گیا تو اب کیا ہے کہ آپ کو 60% نمبر چاہیے ہوتے ہیں بی ایسی انجنرنگ میں ڈمیشن نہیں کے ساتھ دوستو آپ میں سے کچھ دو لوگ جانتے ہوں گے کہ جو ڈگری ہوتی ہے بی ایسی انجنرنگ کی یہ ایسی کے ساتھ نمبر ملتا ہے جو کہ پاکستان میں جس انجنرنگ کو سٹینڈر سمجھا جاتا ہے اس کا نمبر ہوتا ہے اگر کسی کے پاس وہ نمبر نہیں ہوگا پی ایسی ان نمبر جس کو کہتے ہیں تو وہ بندہ انجنرنگ نہیں کہلا سکتا اور اپنے نام کے ساتھ انجنرنگ بھی نہیں لکھ سکتا تو دوستو یہ تھی بی ایسی انجنرنگ تو دوستو آپ بات کہا لیتے ہیں بی ایسی انجنرنگ ہوتا تھا اور بی ایسی انجنرنگ تکنولوجی کا سکسٹین گریڈ ہوتا تھا لیکن اب کیا کیا ہے ان دونوں کا گریڈ کو اکول کر دیا گیا ہے یہ ابھی تقریباً پانچے منت پہلے ہی ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ بی ایسی انجنرنگ کی تکنولوجی کو اس کی مانگ بھی نہیں سمجھی جاتے لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جو developing countries تھی جیسا کہ اسڈلیا، امریکا، کینیڈا ان کنٹریز میں اس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا گیا تو ان دونوں ان کنٹریز میں ان دونوں انجنرنگ کو ایکول کر دیا گیا ہے انڈیا میں بھی بہت زیادہ اس کے مطالق کام کیا گیا لیکن اس کے بعد پاکستان میں بھی اس کی مانگ بڑھنے لگی تو اس کو بھی اب اکولی کر دیا گیا ہے اب کیا ہوگا کہ جس طرح پیر سیک ایک کام کرے گی پاکستان انجیننگ کونسل اسی طرح ہی اینٹیسی بھی الیدہ کام کرے گی ٹیکنولوجی کے اوپر جس طرح پی ایسی ڈگری دے گی پی ایسی ایک نمبر دے گی انجیننگ کو تو اسی طرح ہی ٹیکنولوجی کونسل بھی ایک نمبر دے گی تو اب دونوں کو ایکول کر دیا گیا ہے اس کا کرائیٹریہ جو ایسی اور اینٹیسی نہیں رکھا ہوا ایڈمیشن کے لیے اس میں پہلے کیا تھا پہلے بھی اس میں ایڈمیشن کے لیے آپ کو 45% نمبر چاہیے ہوتے تھے آپ بھی تقریباً 45 پر ہی اس کو رکھ دیا گیا ہے اب آپ کے پاس اگر ایسی یا ڈی اے ای میں یعنی کہ ڈیپلومہ آسوسیٹ انجیننگ میں آپ کے پاس اگر 45% نمبر ہوں گے تو آپ ایزیلی ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا فائدہ کیا ہوا ہے اب اگر کیا ہوتا تھا بعض اوقات ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا انجیننگ میں تو ہمیں کیا کرنا پڑا تھا ایک ہی کرنا پڑتا تھا یا کچھ اور کرنا پڑتا تھا لیکن آپ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا اس میں اجمیشن نہیں ہوتا تو آپ ادھین لے لیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا می67 سے تمہیں اس میں ایسی تٹڑ هيج پر تو اس لیے میرے کو بھی تھوڑا سا کام رکھا ہوا ہے تو آپ administrative لے سکتے ہیں جب آپ دوانوں کے دیگریز ایکول ہیں تو آپ اندھیں ایٹمین لے کر تو مجھے sneaking ہے کہ فیوچر میں اس کے اوپر کافی زیادہ تیزی سے کام ہوگا تو اگر آپ کے نمبر کام آتے ہیں تو آپ یہاں سے ایڈمیشن لے کر انجیننگ کے ایکوئل ڈگری حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو مید کروں گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اگر ویڈیو میں آپ کو کسی طرح کی پرابلم آ رہی ہے یا مجھے کوئی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کا ویڈیو کے مطلب کسی بھی طرح کا کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتا سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ دونوں ویڈیوز نہیں دیکھیں ان ویڈیوز کو لازمی دیکھ لیا اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن پر کلک کر کے ابھی سبسکرائب کر دیں تو تھنکس پر وچنگ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں